دوستو اسلام علیکم سپر شمس ٹریننگ انسٹیٹ میں ہے خوش شام دن دوستو لیب باتری کے جو ہم تجربے کرتے ہیں وہ فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے جہاں ٹنوں کے ساتھ سے مال بن رہا ہے جہاں روزانہ تین چار سو کلو مال بن رہا ہے ڈرم چل رہے ہیں اچانک کوئی چیز خراب ہو جائے اچانک کوئی کیمیکل ڈالنا مس ہو جائے اور پتہ پڑا کہ جنائب لیے واشنگ پانٹو تو بنایا ہے اس میں تو جھاگ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے کب یہ ہوتا ہے کہ جنائب اپنے واشنگ بنا دے گئے بنا دے گئے دو چاہ لاٹے ایسی خراب نکلیں جس میں شیمپو بیس ڈالا یا نہیں کچھ اور نہیں ڈالا تو مارکٹ میں جناب شکایتیں آنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو جھاگ ہی نہیں بناتا آپ کا واشنگ پانٹو تو جھاگ ہی نہیں بناتا اب آپ کیا کرو گے اگر آپ کو آپ کو اپنا برانڈ عزیز ہے اگر آپ کو اپنا تو مال اٹھا کے واپس لے کے آ جاؤ تو وہ مال خراب مال نہیں کہلاتا اس مال کو پھر جھاگ میں کیسے کنورٹ کریں دوستو بہت بڑا میرے لئے سوال تھا شیمپو بیس یہ جو بالتی میں پڑھا ہے خراب ہو گیا ہے ایسپائر ہو گیا ہے اس سے ملے واشنگ پانٹر یہ بنا ہے اس میں جھاگ نہیں ہے جھاگ نہیں تو صفائی نہیں ہے یہ پہلی مطلب محسوس ہوا یہ جو ایس ایل ایس پانٹر سوڈا ایج سل فینک ایکسٹ جو جھاگ بناتے ہیں صفائی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایک مطلب جھاگ بناتا ہے اس کے بعد جھاگ بننا بند ہو جاتا ہے صرف پانی رہ جاتا ہے اور پانی گھوم رہا ہے کپڑے ساف نہیں ہو رہے تو دوستہ وہ انتہا پورا ایک مہین تجربہ کیا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو تمہیں ابھی بتاتا ہوں دوستوں کو شیئر کرو یہ تجربے کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے ہیں یہ کتابوں کی زینت نہیں ہے پہلے دوستو اس واشنگ پانٹر میں میں نے شیپو پیس دوبارہ ڈالا تو جناب پھر گاڑا بن گیا گھنڈا بن رہا تھا پھر جناب دس دن وہ چلتا رہا تجربے سارے بیکار گئے پھر جناب اس میں سیلفینک ایکسٹ ڈالا مکس کیا دوستو تجربے چلتے رہے دو چار کلو اور خراب ہو گیا مال نہیں بن سکا کل میں نے تجربہ کیا یہی واشنگ پانٹر اسی واشنگ پانٹر میں ایس ایل ایس پانٹر چار پرسنٹ ڈالا تو دوستو بہترین جاگ بہترین صفائی ایک فیرے میں کپڑے ہم نے نکالے بیس پچیس کپڑے دھوئے دوسرے فیرے میں آپ جاگ دیکھیں اتمینان سے جاگ دیکھیں صفائی بہترین صفائی بھی دیکھیں جھاگ کی بھی دیکھیں پھر آپ اندازہ لگائیں تو بیکار مال کو اگر فومنگ پرابلم ہے جھاگ میں پرابلم ہم ہے تو ایس ایل ایس پانٹر ڈال کے ہم یہ مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں پھر ریپے کر کے پھر آپ مارکیٹنگ کریں کبھی بھی خراب مال ایک جگہ سے اٹھا گے دوسری جگہ نہیں ڈالنا اس طرح آپ کا برانڈ پٹ جائے گا جیسے نمک والوں کے زندگی ایک سال میں پٹ جاتا ہے ایک سال میں ان کا واشنگ پانٹر گھنڈہ بن جاتا ہے دکاندار گالیاں دیکھے بھگاتا ہے اس کو اسی طرح اسی طرح یہ بہترین واشنگ پانٹر میں اسی طرح کوئی حرکت نہیں کرنا مال کو دوبرا لے کے آجاؤ ایس ایل ایس پانٹر ڈالو دونوں تجربتے کو اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں دوستو یہ دوسرا فیرہ ہے یہ دیکھو طاقت ایس ایل ایس پانٹر تھی بل کو خراب واشنگ پانٹر جھاں ختم ہو گئی تھی شیمپو بیس بل کو خراب ہو گیا تھی پورے سٹرکچر کو ایک سرفیکٹن ایک ایس ایل ایس پانٹر نے جھاگ میں تفیل کر دیا یہ دیکھو طاقت آج ہے چو بیس سیپٹمبر دوہزار تیس نہ گرمی ہے نہ سر بھی ہے موسم بھی دیکھو یہ دوسرا فیرہ یعنی تقریباً ایک ایک مرتبہ ہم کا پران کر چکے ہیں دوسرے کپڑے دھوئے چاہ رہے ہیں یہ جاگ دیکھو خراب واشنگ پانٹر کو بہترین کرنے کیلئے ایس ایل ایس پانٹر ڈالا پہلے ڈالا تھا سلفین ایک سے مال گھیلہ ہو گیا اس کے بعد پھر دوسرا تجربہ کیا اس میں شیپو بیس دوبارہ ڈالا مال گھیلہ ہو گیا اب یہ ایس ایل ایس پانٹر ڈالا ہے چار پرسنٹ بلکل خراب تھا بلکل جھاگ نہیں تھی ایس ایل ایس پانٹر ڈالا ہے اس نقصان کو کور کریں کبھی بھی خراب مال پہ گنگ نہیں کرنا دوستو ابھی پروسیس چل رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ صفائی دیکھیں صرف ایس ایل ایس پانٹر ڈالنے سے کتنا فرق آ گیا سرفیس ایکٹیو ایجنٹ جو کسی کو بیٹھنی نہیں تھا توڑتا ہے باؤنڈ کو جوڑتا ہے باؤنڈ کو ٹکراتا ہے ہیڈرو فلکس ہے ٹکراتا ہے ہیڈرو فوبکس ہے سلفینک ایکسٹ نے بھی وہ کام نہیں کیا شیمپو بیس ڈالا اس نے بھی کام نہیں کیا بلکل خراب واشن پانٹر جھاگ ہی نہیں تھی مردہ تھا اس کو زندہ کیا ایس ایل ایس پانٹر نے سارے کپ کے آپ کے سامنے چمک سے آپ دیکھیں شائننگ دیکھیں یہ میار ہے یہ میار ہے یہ عبرت کا نشان ہے ان لوگوں کے لئے جو نعمک ڈالتے ہیں یہ جس واشن پانٹر میں نعمک نہیں ہے اگر کسی وجہ سے وہ فارمنگ خراب ہو جائے مال واپس آ جائے کسی دکان سے مارکیٹ سے ایس ایل ایس پانٹر ڈال کے دوبارہ ریپیک کر کے سیل کر سکتے ہیں کاروبار میں یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو دوستو دیکھا جھاگ بھی دیکھی کپڑے کے صفائی بھی دیکھی ایس ایل ایس پانٹر یہ تجربے یہاں لیب میں ہوتے ہیں اور جو نقصانات ہوتے ہیں فیکٹری جو اب چل رہی ہے وہاں پروڈکشن حال میں ہوتے ہیں وہاں کوئی شکایت آ جائے تو بیٹھ جاؤ اتمینان کے ساتھ لے باتری پھر تجربے کرو اور تجربے کرو کوئی نہ کوئی ریزلٹ ضرور نکلتا ہے تو یہ پورے ایک مہنے کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا اگر فارمنگ خراب آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے کوئی عجیب غریب شکایت آ جائے تو آپ اس کو جھاگ بڑھا دو جھاگ بڑھا ہوگے تو سارے جو گرا کے وہ مطمئن ہو جائیں گے جھاگ کا ایٹم ہے اس ایل ایس پاؤنڈر ڈبل کرو گئے ٹرپل کرو گئے پھر بے گھیلا نہیں بنے گا کیوں کہ پاؤنڈر ہے کیوں کہ وہ پاؤنڈر ہے اور بہترین جھاگ بناتا ہے یہ یہ جو واشنگ پاؤنڈر آپ دیکھ رہے ہو اس میں ایٹی پرسنٹ جناہ پہلی فارمنگ نہیں ایک مطلبہ فارمنگ کیا جیسے نمک والا کرتا ہے سو پسٹون والا کرتے ہیں تو اسی طرح بڑھ گیا گیا کیونکہ اس نے ریاکٹ کرنا چھوڑ دیا اس کے بانڈ توڑنا جوڑنے کے پاور ہی قتم ہو گئی تھی اس میں ایس ایل ایس پاؤنڈر ڈال کے خراب مال کو بہترین شکل میں لے کے آیا آپ نے پورے فلم دیکھ لی ہمیں تو یہ چھوٹی کارش ہے بڑی کارش ہے یہ لیب میں جب ریزلٹ آتا ہے پھر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں فیکٹر میں دوبارہ دوبارہ اس میں ایس ایل ایس پاؤنڈر ڈالیں گے جتنا مال واپس آیا میرے پاس تقریباً جو پڑھا ہوگا مال سوکے جی کا فض پڑھا ہے اس میں چار پرسن سے لے کے چھ پرسن پھر دوبارہ ایس ایل ایس پاؤنڈر ڈالیں مکس کریں اور پیک کریں بین تہا نقصانہ سے بچ جاؤ گے اسی کو کہتے ہیں ریسرچ سینٹر سو پرشن نے بیڑا اٹھایا ہے تو سفید پوش نو جان ان کو روزکار کے راستے دکھاؤ گا دس پرادکٹس ہیں میرے شیپو بے سے ہیر شیپو ہے فینائل ہے واشنگ پانڈر ہے ہینڈ واش ہے ڈشواش ہے یہ سب شیلنگ کرتا ہوں بناو کل جا کے شیل کرو سپر شمس ٹریننگ نیسٹیوٹ سے خدا فیض